سب سے پہلے تمام دوستو کو السلام علیکم پاکستان اور انگلین کے درمیان جاری تیسر ٹیسٹ میچ سے پہلے انٹرنیشنل کے کنک کنسل آئی سی نے پاکستان اور انگلین کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ گروہ ہونے کے بعد تازہ ترین رنگنگ جاری کر دی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ سیکشن بھی سپڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے اگر آپ بابر آزم کے چاہنے والے ہو تو پلیس پھر آپ کو یہ ویڈیو لائک ضرور کرنیے ہیں کیونکہ بابر آزم دنیا کے وائد بن لیباز بن گئی ہے ایسی خبر آ گئی ہے کہ آپ کا جل بھی خوش ہو جائے گا ساتھ جساتھ لائک شیئر اور سبسکرائب تو آپ بائی کر ہی دیں گے ٹیسٹ پلئر رینکنگ میں پاکستانی کرکٹر کی درجہ بندی میں بہتری آئی ہے بیٹنگ میں بابر آزم کیریئر بیسٹ پانچی پوزیشن پر واپسی ہوئی ہے جبکہ بولنگ میں محمد عباس دو درجہ بیتری کے بعد آٹھویں پوزیشن پر آ گئی ہے آئی سی سی کے مطابق پاکستان ونڈے ٹیم کی کپتان بابر آزم دنیا کے وائد کلالی ہے جو بیک پر تیرو ترس کی کرکٹ میں ٹاپ فائف کلالیوں میں شامل ہے بابر آزم ٹیسٹ میں پانچوے ونڈے میں تیسرے اور ٹی ٹنڈی میں پہلے نمبر پر ہے ٹیسٹ بسمینوں کے رینکنگ میں پہلے نمبر پر اشکلیلہ کے اسٹیمنٹ سمیس دوسرے پر بارت کی وراد کولی جبکہ تیسرے نمبر پر اشکلیلہ کے مارلوس لیبوشنگیں موجود ہیں چوتے پر کین ویلیمسن پانچوے پر بابر آزم چٹے پر دیویڈ وارنر ساتوے پر بین سٹوک آٹوے پر چتشور پجارہ نوے پر جوی روٹ اور دسوے پر اجنکہ رہانہ شامل ہے اسی طرح بولنگ رینکنگ میں بھی محمد عباس کو شاندار کامیابی ملی ہے اگر بولنگ رینکنگ کی طرف نظر دوڑائی جائے تو پیٹ کمنٹس پہلے برونڈ دوسرے نیل واگنار تیسرے ٹیم ساؤتی چھوتے جیسن ہالڈر پانچوے کگیسور عبادہ چھٹے مچل اسٹارک ساتوے محمد عباس آٹوے جسپرید بمرہ نوے ٹرینڈ بولٹ دسوے نمبر پر موجود ہے اسی طرح آئیس سی ٹیسٹ چیمپینشپ پوائنٹ ٹیبل میں انڈیا پہنے اشٹلیا دوسرے انگلینڈ تیسرے لیوزلینڈ چوتے پاکستان پانچوے سریلنکہ چھٹے پرسٹنڈیز ساتوے ساؤت افریقہ آٹوے اور بنگلازش نوے نمبر پر موجود ہے دوست یہ تھی آئیس سی ٹیسٹ رینگنگ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کردہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے ظہر کمٹس باکس میں ضرور دیں